ان کی طرف توجہ دینی چاہیے بیلڈنگیں تو بہت سی بنی رہی ہیں اور بیلڈنگوں کے باہر بھی پڑھ رہے تھے تاٹو پہ بیٹھ کے بھی لوگ پڑھ رہے تھے اور بہت بہت بڑے لوگ بنے ابھی تک کوئی کسی بھی ہمارے تھیٹر میں بھی آپ حیران ہوگے سن کے کہ آج تک 1876 کا ڈراما ایکٹ ہم پہ لاغو ہے 1876 او بھائی کلچر علیدہ تھا جس کا سب سے پہلا جز میں سمجھتا ہوں مذہب ہے آپ نے علیدہ کلچر کی وجہ سے تو آپ نے ملک علیدہ کیا تھا ڈراما ایکٹ 1876 ترکہ ابھی تک لاغو ہے کیوں نہیں بدلا گیا آج تک میں نے نہیں دیکھا مجھے چوالیس سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں میں نے نہیں دیکھا کسی ہاؤس کے اندر کسی عوام کے اندر کسی اسمبلی میں آج تک کلچر پہ بات بھی کی ہو کسی اور یاد رکھئے یہ جو میلہ سجا ہوا ہے یہ اتنا اہم ہے ایک پوٹیشن ہے جو قومیں اپنی ثقافت بھول جاتی ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں یہ ثقافت اتنی مضبوط چیز ہے سب سے پہلے اس کی طرف دیان دینا چاہیے جو صرف احمد شاہ صاحب دے رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے سید پیدا کرنے پڑیں گے آپ دیکھئے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ ایسے میں نے ثقافت کا ملنگ کہتا ہوں یہ جہاں جاتے ہیں یہ ایسی دھوال ڈالتے ہیں کہ لوگ محصور ہو جاتے ہیں لوگ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں آ کے اس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہی پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے صحیح راستہ ہے پاکی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں آپ نے اتنے سارے بڑے بڑے پالیٹیشن سے ملے ہیں اس وقت بھی ملے ہیں جب وہ اپنے اقتدار میں تھے آپ نے کبھی نہیں کہا یہ اٹھارہ سو چھتر کا جو قانون لگایا ہے بڑی دفعہ کہا ہے اسی لیے تو بار چلا گیا پھر کوئی سنتا ہی نہیں نہ ہو نہ دی کوئی سنتے دے نہ ہو کسے دی سنتے صرف ووڈ کے لیے نکلتے ہیں وہ لے کے چلے جاتے ہیں یہ تھیٹر کے لیے تو سارے وہ میڈیا پہ بہت آتا رہا اس وقت میں بہت چیخا تھا کہ تھیٹر بڑی خوبصورت چیز ہے یہ بڑا مضبوط میڈیم ہے اس کے ذریعے آپ جو اظہار کرتے ہیں بڑا پورا سر ہوتا ہے تو اس کو بچائیں مگر کسی نے نہیں بچایا وہ رکس بلکل آٹ کا حصہ ہے مگر رکس جو ہے اس کے لیے آپ ناچگر علیدہ بنائیں وہاں جا کے شوق پورے کریں تھیٹر کے اندر گھسا کے اسے برباد کر دیا پھر ہمارا جو خوبصورت تھیٹر تھا پوری دنیا میں جانا جاتا تھا وہ رکس کے پاؤں تلے کچھلا دیا اس لیے آپ نے تھیٹر کرنا ہی چھوڑ دیا ہاں بس پھر کیا کریں لیکن اگر آپ تھیٹر بنائیں اور اس میں رکس نہ ہو تو کیا ایسا ہو سکتا دیکھے بات یہ ہے کہ آپ ایک سارا بازار ہی اگر جولری کا ہے تو اس میں آپ اگر پکوڑے لگا لے گے تو وہ بے وکوف ہی لگیں گے تو وہ اسے اپنی جگہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا جی وہ باقاعدہ تھیٹر ایک گالی بن گئی ہوئی تھی جب میں نے چھوڑا تو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں میری زندگی کے میرے ایک بزرگ ہیں والد صاحب کے دوست ان کو میں نے کہا کہ انکل آئیں کسی دن تھیٹر دیکھنے تو وہ مجھے ناراض ہونا شروع ہو گئے کہ بکواس نہ کرو یا ان کو دیکھنا لی جیز رہ گئی ہے اللہ ہم محنت سے کرتے تھے مگر چونکہ اس مارکیٹ میں تھے اور تھیٹر جو ہے اس کی شنافت یہ بن چکی تھی کہ یہ بہت بلگر اور بڑا گندہ ہو رہا ہے اس لیے پھر چھوڑنا پڑ گیا میں بلکہ ان لوگوں سے گزارش کر رہا تھا فواد حسن فواد صاحب تشریف فرما ہے میں آپ کو سب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئٹا کے وحد ڈی سی ہوئے ہیں جن کو آج تک یاد کیا جاتا ہے آج تک ان کے لیے بہت بڑی کلیپ کیجئے یہ میں کل پھرتا رہا ہوں ادھر ادھر ہر شخص یہ کہہ رہا تھا جی کہ کیا بات ہے اور وہ یاد کرتے ہیں ان کو بقاعدہ یاد ہے مرکنہ ڈیپٹی کمیشنر کئی آئے کئی چلے گئے مگر جس نے خدمت کی ہوئی ہے کام کیا ہوا ہے وہ یاد رہتا ہے تو میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا احمد شاہ صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی وی جو ہوتا تھا پاکستان ٹیلیوین وہ پارٹی ٹیلیوین من گیا ہوا ہے پاکستان ٹیلیوین نہیں رہا جو پارٹی پر سے اقتدار ہوتی ہے وہ اس کی گھوڑیاں دا رہا ہوتا ہے اسی کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے ورنہ ہم لوگ بلوچستان سے سندھ سے خیبر پختونخواہ سے جڑے ہوئے تھے پی ٹی وی کے تھرو ہمیں بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان کے ایسے خوبصورت ڈرامے ہیں یہاں ہم نے عیوب خوزو صاحب ہم نے نبیل ادھر دھوا ہوا بڑے بڑے اچھے ڈرامے ہوئے سندھ میں بڑے خوبصورت ڈرامے ہوتے تھے میوزک سارے صوبائی میوزک جو ہیں وہ دکھائے جاتے تھے گائے کی سنائی جاتی تھی ہم لوگ باقاعدہ چاروں پانچوں جو صوبے ہیں ہمارے وہ جڑے ہوئے تھے آپس میں صرف پاکستان ٹیلیوین کی وجہ سے جو ہم نے ختم کر کے بڑا کام خراب کر لیا ہے تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی وی پہ دوبارہ ڈراما شروع کروائیں یہ علاقہ یہ میوزک شروع کروائیں تاکہ یہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو بلکل اور دوسرے شہروں کے جب یا دوسرے صوبوں کے ایکٹرز بھی آکے جیسے نبیل صاحب لاہور سے تھے دعا کرنے کے لیے جی جی تو یہ ایک قسم کا ہاں جی جو تھا تھا ہر شہر میں جا کے دوسرے شہر کے لوگ ڈراما کرتے تھے تو تھیئٹر کا اب میں کوئی سمجھوں کہ کوئی ارادہ نہیں آپ کا بلکل نہیں کریں گے انشاءاللہ اچھا ہوگا تو ابھی ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہے اور یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی ہاں جی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی کریں گے ضرور تھیئٹر بھی کریں گے جی لازمن تو جو تھیئٹر کے فنکار ہیں بھی آپ کے ساتھ جو کام کرتے تھے سارے یہ افتخار تھاکور صاحب اور یہ چنیونٹی صاحب اور دوسرے تیسرے یہ یاد نہیں کرتے آپ کو نہیں کرتے یاد اب تو جو عمریں ہو گئی ہیں اب تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں سارے تو یہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بہت کچھ ہے یہاں پہ میں بلوچستان کے حوالے سے بھی یہ سوچتا ہوں کہ اس درتی کے اندر جتنی جتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس درتی کے اوپر بھی اتنی خزانے ہیں یہ لوگ یہ بچے جو ہیں یہ باہر ملتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں بلوچی بچے یا بلوچستان کے وہ کوئی پی ایس ڈی کر رہا ہے کوئی ڈاکٹری کوئی ڈاکٹری میں اپنا میڈیکل میں سپیشلائزیشن کر رہا ہے بہت بڑا نام کمارے ہیں یہ لوگ بس ایک ذرا سی حوصلہ فضائی کی ضرورت ہے اور انصاف کی ضرورت ہے ورنہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جیسی قوم دنیا میں کہیں مجھے نظر نہیں آئی پوری دنیا میں با خدا کمال قوم ہے کمال اور علیدہ قوم ہے ایسی باتیں آپ کسی اور کی دیکھیں گی نہیں آپ کبھی نہیں سنیں گے انگریز کے بچے نے سابن کھا لیا ہے کبھی نہیں ہمارا بچے ہی سابن کھا لیتا ہے اور پھر ماں فون کر کے کہتی ہے جلدی آ جائیں گا اور بچے نے سابن کھا لیا ہے وہ کہتے سابن کھا لیا ہے تو بچہ پکڑ کے کپڑے پہ پھیر لے کوئی بات نہیں یہ علیہ کا قوم ہے گلگت بلتستان میں گیا وہ ادھر کسی دور چڑے ہیں بڑی مشکل سے پہاڑ کے اوپر کسی نے لکھا ہوا تھا فرزانہ I love you تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا یار یہاں کو باندری آ کے پڑھ سکتی ہے یہاں کس کہاں آنا ہے فرزانہ نہیں ہے کہاں لکھ گئے ہو آ کے یہاں کی غلط مہمی ہے فرزانہ کا مہاں آنا جانا ہوگا نہیں یار فرزانہ ہے یار کوہ پیما ہے بڑی بڑی عجیب باتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کبھی آپ دنیا میں نے کسی جگہ سنیں گے کہ عید سے دو دن پہلے آپ کا قربانی کا بکرہ چوری ہو گیا یہاں ہو جاتا ہے چوری یہ ہمارے ہاں ہی ہیں کبھی نہیں آپ سنیں گے عید والے دن پھوپو کا رکشہ الٹ گیا ہے فون کرتے ہیں پھوپو نہیں آئی وہ کہتے ہیں رکشہ الٹ گیا پھوپو ڈاکٹر کل گئے یہ ہمارے ہاں ہی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں منفرد قوم منفرد قوم ہے اللہ کے فضل سے بہترین اور قوالٹیز جو ہیں ڈسین غلط لے رہے ہیں ڈسین غلط لیتے ہیں ہم لوگ جیسے وہ ایک میان بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو وہ بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میان نہیں ہے بیڈ پہ وہ اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی کچن میں گئی تو وہ بلیک کافی بنا کے پی رہا تھا میان وہ بیوی کہتی ہے خیر ہے رات کو آ دی رات کو بلیک کافی پی رہے ہو کیا ہوا ہے کہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یہ کیا ٹینشن ہے بتاؤ تو صحیح کہتے ہیں تمہیں یاد ہے کہ بیس سال پہلے میں دیوار بھلانک کے تمہارے گھر تمہیں ملنے آیا تھا شرما کے کہتی ہیں ہاں یاد ہے کہتے ہیں تمہارے باپ نے مجھے پکڑ لیا تھا کہتی ہیں ہاں پکڑ لیا تھا کہتے ہیں تمہارے باپ نے کہا تھا کہ فوراں ابھی میری بیٹی سے نکاح پڑھاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں بیس سال جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہتی ہیں ہاں ہاں ابو نے کہا تھا کہتا ہے آج بیس سال پورے ہو جانے تھے اور بیس سال بعد اسے یاد آ رہا ہے میں غلط کہہ بیٹھا ہوں اور مشبرے بھی ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں دیتے گائیڈ بھی ٹھیک نہیں کرتے اسی طرح ایک میہ بیوی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو وہ بیوی کی باہر گلی میں شور ہوا تو وہ بندہ باہر نکلا تو ملے دار کہتی ہیں کہ یار نلکے میں پانی زہریلا آ رہا ہے پانی نہ پینا کہتا ہے اچھا میں تھا ہاں ہاں پانی ہر کتنا پینا زہریلا پانی آ رہا ہے تو اندر آگئے آگے بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی ہوئی تھی بیوی کہتی ہے کیا ہوا ہے کس بات کا شور ہے کہتا ہے کچھ نہیں تم پانی پیو اور سو رام سے تو اس لیے ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دینا چاہیے ہم بہت آگے جانے والے لوگ ہیں اللہ کے بات اور ابھی بھی بہت آگے ہیں کرکٹ دیکھتے ہیں ہم جی کرکٹ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا جب وسیم اکرم نے کرکٹ چھوڑی تھی باہ باہ آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں صرف لڑکوں کی طرف سے آواز آئی رجڈے کہہ رہے ہیں نا نہیں ہیسی نہیں دیکھ دے انہوں نے ملے کے بہت شیشے توڑے ہوئے ہیں کھیل کھیل آپ نے پھر کرکٹ نہیں دیکھی نہیں اب نہیں دیکھتا دیکھتا رہا ہوں تیم کا کیا حال ہے آپ کو بلکل نہیں پتا ہوئے ابھی تیم کا کیا حال ہے نہیں ابھی تو تیم کا حال ہی بہت برا ہو گیا اب تو تیم ہی کٹھی بیٹھی ہوتے لگتے گاؤں کی نکر میں کوئی بچے بس کیا انتظار کر رہے ہیں وہ کرکٹر اب نظر ہی نہیں آتے ہاکی کی ٹیم شکر ہے فائنل تک پہنچی ہے ورنہ ہاکی کی ٹیم ہاکی کی ٹیم کے لیے کلیپ کیجئے برپور ہماری نیشنل گیم ہے بلکل اور ایسا ستیہ ناس ہوا ہوا ہے اس کا عمر شریف صاحب اللہ بکشے کہا کرتے تھے ہماری ہاکی کی ٹیم میدان میں اتر باقی گوروں کی ٹیمیں نکلتی ہیں ٹانگیں ایک ہاکی پکڑی ہوئی ہے میدان میں اتر دیں پتہ چلتا ہے کوئی ٹیم آئی ہے کہتے ہیں ہماری ہاکی کی ٹیم نکلتی ہے میدان میں تو انہوں نے تین ہاکیاں پکڑی ہوتی ہیں دو نکر میں سے نکلی ہوتی ہیں ایک ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے تو وہ ہاکی کی ٹیم بیچھاری شکر ہے فائنل میں پہنچی آپ تو میرا خیال ہے کہ دوستوں سے بچوں سے اجازت دی جائے بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بہت دیر سے اور ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اب انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں آتے رہیں گے اور جیسے بشرا پا کہہ رہی تھی کہ پوری تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ پوری تیاری سے آتے رہیں گے میں سویل صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سویل صاحب کا تھیئٹر بہت دیکھا ہوگا ہم ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ یہ بغیر ڈانس والا تھیئٹر بلوجستان کے لیے کریں گے جی ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے بلکہ میں شکریہ دا کروں گا سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے یہ پروگرام بنایا اور احمد شاہ صاحب سے کہا کہ یہاں آپ آئیں تین مہینے بعد چار مہینے بعد سال بعد نہ آئیں جلدی آئیں اور شاہ جی آپ کو پتہ ہے اس کام کے جن انہوں نے آجن ہے اور احمد شاہ صاحب کے لیے بھی ایک دفعہ برپور کلیب کیجئے برپور یہ بہت بڑے آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتوں کو کام کرنا چاہیے وہ یہ اکیلے شخص کر رہے ہیں بہت شکریہ ان کا اور آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہا وہا اتنی دور سے میرا موں آ جائے گا بہت شکریہ خوش رہی ہے